پاپا دوسرا ٹی ٹوئنٹی مارکہ دو گھنٹے بعد ہوگا سرفراز ایلیون ہوگی سرفراز یا والد ایلیون ہوگی کامیاب سب نظر قضافی سٹیڈیم پر ارشما نے ڈھول بجایا تو قوم کے جذبے مزید جوان ہو گئے ٹوئنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو میں آ کر آزادی کب کی کوریج کو رونقے لگا دی میگہ بھی کرکٹ کی واپسی پر خوش قومی سلامتی سے متعلق چودری نصار کا بیان چیرمن سینٹ رضا ربانی نے وزیر داخلہ احسن اقبال کو جمعے کے روز طلب کر لیا بیس اپریل اور اٹھائیس جولائی کے فیصلوں میں نواز شریف کو ناہل کیا گیا مواد مختلف لیکن نتیجہ ایک ہی تھا ایک فیصلہ چیلنج نہیں کیا گیا پین ایمہ فیصلے پر نظر سانی کی درخواستوں پر سپریم کورٹ کے ججوگری مارکس احتساب عدالت نے نواز شریف حسن اور حسین کو فلیکشپ ریفرنسز میں انیس سپٹیمبر کو طلب کر لیا دستاوے ذات رجسٹر احتساب عدالت کو پہنچا دی گئی بنجاب اسمبلی کے حکومتی ارکان کی نواز شریف کے حق میں نعرے بازی اوپوزیشن نے چور چور کا نعرہ لگایا ہنگامے کے دوران فرزانہ بٹ نے عارف عباسی کو دھکا دے دیا کلسوم نواز کے قاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواستیں پھر خارج لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ڈائریکٹر ایف آئی اے شاہد حیات کو ہدے سے ہٹا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری امیر شیخ ڈائریکٹر ایف آئی اے کائنات کر دی گئے 24 نیوز منرشیات فروشوں کی پشت پناہی کرنے والے سفیروں کو لایا منظر عام پر سینٹ قائمہ کمیٹی میں ریپورٹر سغیر چودری کی خبر کی تعریف رحمان ملک کہتے ہیں 24 نیوز نے پاکستان کی خلاف سازشیں بے نقاب کر دی اور پی آئی اے کے سابق غیر ملکی سی ای او جاتے ہوئے جہاز ساتھ لے گئے مرمت کے نام پر جرمنی لے جایا گیا جہاز ملکی میں سجا دیا گیا